موسیقی 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 200 ایم سیچ میں ایم بلینس کروین نے پلائے مانگو کے سمرت میں کیا پرترشن دیا مانگو پتر دکھایا موسیقی کیوٹی چکبوانی مارگ پر بیٹا چوک کے سمیپ برسات میں دھوست پولیا کا مکھیا کے دورہ کرائے گیا پورن نرمان کیوٹی میں جیمول ہتیا کانڈ میں فرار چر رہے آروپی کے گھر کڑکی جبتی کے بعد اس کانڈ میں ایک نامجد آروپی نے تھانے پر پہنچ کر کیا آتما سمرپن کیوٹی پرخن کے دودیا گاؤں میں آریو پت سے نیا ٹول ہلاس تک بننے والے سرک کا آس تھانیے بیرائک نے سیلا پٹ کا فیتہ کھیچ کر کیا سیلا نیاس بسویدارے تھانا پولیس نے نسے کی حالت میں دو وقتیوں کو کیا گرفتار کارجی کاروائی کر بھیجانے آئے ایک راست میں ڈاکٹر پرباد داس فاؤنڈیشن کا منعیا گیا اٹھاروہ آس تھاپنا دیوس سے کیا گیا شمینار کا آئے ہو جان راج سنگھر شمیتی کے دوڑا راج اسپطال کیمپس میں کی گئی بیٹھا اکھل بھارتی ویدارتی پریشت کا پچھت تروان ستھاپنا دیوس سے ڈاکٹر پرباد دیوس سے پر کارکرام کا کیا گیا آئے ہو جان ڈربھنگا میں جیل میں پرباس یادب کی موت سمدک دھمانتے ہوئے پریجنوں نے ہتیا کا آروپ تک لگا دیا اور کہا کہ جیل میں ہی رونک سنگھ نام کی ایک قیدی ہیں جنہوں نے اسے مارا ہے حالانکہ ڈی ایس پی نے پورے معاملی کی گمبھیلتا سے لیتے ہوئے کہا کہ اس کی پوری جانچ کی جائے گی اور جانچ کے بعد ہی اسی کچھ کہا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف ایس ایل ٹیم اور برسا ریپورٹ کے ادھار پر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کی نیائی جانچ ہوگی اس کے بعد کارویہ کی جائے گی حالانکہ پریجنوں کو گھنٹوں سمجھانے کے بعد پریجن شاو کو پسٹمارٹم سے لے کر ڈیلا ہی اپنے گاؤں چلے گئے دیکھیں ماملہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ ورسوں سے یہ جیل میں تھے کارضات ان کی طریقہ دگڑی ہے چاہنے سکتی ہوئی ہے کارانے کا پتہ ابھی اس پر نہیں پر آیا جاستا ہے جات سکتا ہے جیلیشیل انکویسٹ ہوگا پر اپنے طریقے سے پسٹمارٹم ہوں گے اس کی بات پچھتا ہے پریجنوں کا آروپ ہے اندر میں ایک رونکس میں ہے انہوں نے جہر دیکھ اس کو مارا ہے یہاں پہ جیل پرساسن پہ بھی ان کے پریوار آروپ لگا ہے درونکھا کے جیل میں 2018 سے سنیل سنگھ ہتیا کانڈ میں بند ایک آروپ ہی پروہا سیادو کی صبح تین بجے تبیت خراب ہونے کی سوسنا پر جیل پرساس نے دربنگا ڈی ایم سیچ میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اسے ملت گھوشت کر دیا گیا اس کے بعد چھے بجے صبح پرجنوں کو سوسنا دیا گیا پرجنوں نے آروپ لگایا کہ جب انہوں نے پروہا سیادو کے ملت سری کو دیکھا تو انہوں سے جھاگ نکلا تھا اس کا مطلب جیل کے اندر اسے جہر دی گئی ہے ان لوگوں نے آروپ لگایا اور جانچ کے عزیز دیئے اور دربنگا ڈی ایم سیچ میں ہنگام ایک بھی شب کا پوشٹ مارٹر میں بھیج دیا گیا ہے یا تو ساپ کاتے ہو یا تو کسی کو پوائزنس کیا ہو دربنگا جی ایم سیچ میں ایمبولنس کرویوں نے مانگ پتر میڈیا کو دیکھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے کئی ورسوں سے ہم گریب مریضوں کی سوا کرتی آ رہے ہیں اور جلاپرساسن نے کئی بار اشواسن بھی دیا ہے کیا کہ بیہار سرکار نے بھی ہم لوگوں کی کئی مانگوں پر بیچار کرنے کا بات کہی لیکن ابھی تک اس پر نہیں ہو پیا انہوں نے کہا کہ اگر جلد بات نہیں مانے جائے گے تو ہم ہر طال پر جائیں گے ماملہ یہ ہے کہ ہم لوگ دس بارہ سال سے 102 ایمبولنس میں تاریے رہے ہیں اور بارہ سالوں سے ہم لوگوں کو ایجنسی کے دوارہ گورمنٹ کے دوارہ سبی ادھیکاریوں گن کے دوارہ سو تیلہ بیوار کیا جا رہا ہے جبکہ ہم لوگ جرم جنہیت سوا میں ہمیشہ تتپر رہتے ہیں ہم لوگ بارہ سالوں سے ہر ایک سرکاری پاسکندروں پہ یہ جو ایمبولنس سیوا چل رہی ہے جو کہ گریب کچھلے لوگوں جتنا بھی لوگ سرکاری ہسپیٹل میں وہی لوگ آتے ہیں جو گریب ہوتے ہیں میسے سنجھے ویسے لوگوں کو ہم ہمیشہ ہی سیوا دیتے آئے ہیں جتنی مہماری گجری ہے ہر سمیں ہم کو یہ کہا گیا ہے اب پرطم پرنپی کے عددہ ہیں لیکن آج تک کسی طرح کام کو بینیفیٹ ملا نہیں آپ کو بتا دے گی کیوٹی چکوانی سنگھاسو چچوہ بیسپی کو جانے والی مکھے سرک جو بیٹا چوک کے سمیں پولیا برسات میں ٹوٹ جانے سے لگوک پچیس ہزار جنسنکیا کو پروابید کرتا اس کو ماننیے کیوٹی مکھیا روبی کماری دوارہ تدکالین پھول بنوا دیا گیا جو کی دھنیاواد کے پاتر جس کو بار بار بیواغ میں لکھ کر دیا گیا بیدھائک جیوی انسانسہ کر چکے لیکن بیواغ کے لاپروہی کے کارن ابھی تک اس کا پرمنینٹ سمالہ نہیں نکل پایا وہیں سمبندیت بیواغ اور ماننیے جیلادکاری مہودے سے آگرہ کیا گیا ہے کہ اس پر سنگیان لیتے ہوئے جلدی اس پول کو بنوانے کی کرپا کرے اس روڈ میں اصل میں یہ مکھے سرک ہے کیوٹی سے لے کے ہمارے بہت سارا گاؤں یہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ روڈ آپ کا 20 پی پرکھن میں بھی جاتا ہے اور جو کی یہ 18-19 سے 28-19 سے ہی چھتے گرہ سا یہ پول جو کی یہ آج تک یہی استثیتی میں چل رہی ہے اور جس سے بہت سارا باہن ہمارے کیوٹی سے لے کے اور بہت سارے جگہ یہاں سے کنیکٹ ہوتے وہ جاتے ہیں لیکن چھوٹے سے بڑے باہن سبھی یہاں سے جاتے ہیں جو کی جب بار کا سمیں آتا ہے اس پول کے انسار اس سبھی گھروں میں بھی پانے چلی آتی ہے یہ سب سے زیادہ مکھے بیشیس بات ہے کیوٹی تھانا چھتر کے چرچت جائمول ہتیا کانڈ میں پولیس نے پھرار آروپی کے گھر کورکی جپتی کی کاروائی دوسرے دن سنیوار کو بھی کیا وہیں اس کانڈ میں ایک نامجد آروپی تھانا پہنچ کر آتما سمرپند کیا پولیس نے بتایا کہ کانڈ سنکھیا 84 بھائی 23 کے نامجد آروپی دودیاں گاؤ نیواسی بسمبر یادف کے گھر سنیوار کو کورکی جپتی کی کاروائی کیا گیا وہیں دودیاں گاؤ نیواسی تتا جائمول یادف ہتیا کانڈ کے نامجد آروپی رام بابو یادف تھانا پہنچ کر آتما سمرپند کیا پولیس نے نامجد آروپی کو نیائی کھراست میں دربنگا بھیج دیا مالوم ہوکی پولیس نے دو دن پورو ہی چرچیت جائمول ہتیا کانڈ کے فرار نامجد آروپی سرندر یادف اورپ تھاپا پپوی یادف کے گھر پہنچ کر کورکی جپتی کی کاروائی کر جپت سمان کو تھانا لے گئی کیوٹی پرخن کے دودیاں گاؤں میں آر ایو پت سے نیواسی تتا جائمول نیواسی تتا جائمول ہتیاں گاؤں تک بننے والے سرک کا سلانیا سستانیہ بیدھائیک ڈاکٹر موراری موہن جھا نے سیلا پٹ کا فیتہ کھیچ کر کیا اس اوثر پر آجیت کرکرم کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں سماج کے بکاس میں سرک آوستک ہے خاص کر برسات کے دنوں میں گرامین چیتروں میں لوگوں کو کافی پریسانی جھیلنا پڑتا ہے سرک بننے سے لوگوں کو آواغون میں کافی سوبیدہ ہوگی وہیں انہوں نے کہا کہ اسثانیہ لوگوں کا ویدائیتو آئے کی نرمان گلومتا پورن کرانے میں سیوک کرے ڈاک سنتاوان ہزار روپے کی لاغت سے سرک بنے گی آری اوپر سے نیا ڈولا تک سرک کل گھاٹن سلانیاز ہوا ہے جو مکونتی سرک یوجنا کے دورہ بنے رہا جا رہا ہے اور جلدی احتیار ہو جائے اس کے لیے سلانیاز ہم لوگ کیے ہیں ڈولیس نے رویوار کو دو ویکتیوں کو نسے کی حالت میں گرفتار کرتے ہوئے نیا اکھراسط میں بھیج دیا بتا دے کہ یہ دونوں ویکتی الگ الگ تھانا چھتر کے ہیں جس میں ایک کا نام مونوچ کمار ما تو پیتا کا نام پریم لال ما تو جو ساغنج بیتا کا رہنے والا ہے جس کا تھانا چھتر لہری اسرہ بتایا جاتا ہے تو وہیں دوسرے ویکتی کا نام نیسان تسے خر پیتا کا نام بھوپیندر ناتھ تھاکور جو بہری تھانا چھتر کے انترگت کا رہنے والا ہے دونوں ویکتیوں کو نسے کی حالت میں بسویدالہ تھانا چھتر سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد رویوار کو اسے کارجی کاربائی کرتے ہوئے نیا اکھراسط میں بھیج دیا گیا رویوار کو دربھنگا کے ناگیندر جہاں مہیلا مہاوید دالے میں ڈاکٹر پروہاد دس فاؤنڈیشن کے اٹھارویں اصطحان دیوست پر کئی کارکرم کا آئیوجن کیا گیا جس میں سماجک سروکار ایوم کلا بیسائی سیمینار کا بھی آئیوجن کیا گیا جس میں مکتی تھی کے روپ میں سنسکریت ویشویدالے کے پورکلپتی ڈاکٹر دیو نرائن جہاں مکتی تھی کے روپ میں موجود تھے جس میں انہوں نے کہا کہ کلا سماج کی جیوندتہ کا پرتیق ہے اصل میں جیون جینے کی کلا کا نام ہی کلا ہے اسی کارن پراشن بھارتی سماج کلا اور کلاکار پرتشت رہے شرچہ کی اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ تانسن بیجو بابرہ آدھی جیسے کلاکار جب تان چھوڑتے تھے تو بارش ہونے لگتے تھے اصل میں کلا سماجک سروکار کا مادھیم رہا ہے پر آدھنے کی یقم میں اس کی مہتا کم ہو گئی ہے وہیں اس موقع پر موجود کئی انہوں نے بھی اپنے اپنے ویچار ویکت کیے نو آگست دوہزار تیز کو پرمندلیے آیوکت کاریالے پر بیسار پر درسن کرنے کا لیا نرنے دربنگا میں ایم سنیرمان تا تھا دربنگا میڈیوکل کالیج اسپتال میں بڑے پیمانے پر بٹی آنے میں تھا کہ اچھ استریہ جانچ کرانے کی مانگ کو لے کر میتھلہ راہ سنگھر شمیتی کی بیٹک راج اسپتال کیمپس ایست کاریالے میں کارکاری ادکش ڈاکٹر رام مہنجھا کی ادکشتہ میں روی بارک ہوئی بیٹک میں سر سمتی سے نو آگست دوہزار تیز کو دربنگا پرمندلی آیوکت کاریالے پر بیسار پردسن کرنے کا نرنے لیا گیا بیٹک کو سمبودھت کرتے ہوئے ڈاکٹر رام مہنجھا نے کہا کہ دربنگا ہوای اڈے کے سفل یاتا یات کے بعد اسثیتی بدل گئی ہے اور دربنگا سے کوئی اچھا جگہ مثلانچل میں نہیں ہے لیکن دربنگا کے بھو مافیا اور میڈیکل مافیا نہیں چاہتے ہیں کہ ایمس بنیں اور ان کے دھندے کو چوپٹ کرے بیہار سرکار کو اس پر سکت ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے کئی باتوں کی چرچہ اس بیٹک کے دوران کی روی بار کو اکھل بھارتے ویدارتی پریشت کی دربنگا ہی کہیں کے دوران اکھل بھارتے ویدارتی پریشت کی اسٹھاپنا دیوست کے پچھتر وی ورس سہ راشتی چھاتر دیوست پر کئی پرکار کے کارکرم کا اوجن کیا گیا وہیں پریشت کے اسٹھانیے میسر ٹولہ کاریالے پر نگرہ دھکچ کے دوران جن میں اپنے شمبودھن میں نگرہ دھکچے منہ سہ نے کہا کہ ویدارتی پریشت بھلے ہی پچھتر ورس کی ہو چکی ہے لیکن آج بھی لاکھو چھاتر چھاترہوں کے شینے میں راشت بھارتی کی بھاونا کو لے کر سنگتھان رچناتمک نیتریت آتمک چھمتا کے سنگ ہر چھتر میں اگرانی بھومی کا نیوہاتی ہے اس کی علاوہ اکھل بھارتے ویدارتی پریشت کے دوران ایمالیشن کولیج کے شبھاگار میں راشتے چھاترہ دیواز کے افسر پر سنگوشٹی کا آئیوزن کیا گیا تو ہی اس سنگوشٹی میں پورو میں ہوئے آئیوزن کیوں جیون پوشٹر میکن پرتیوکتہ کا پروسکار ویترن کر پرتیوہاگیوں کو بھی شمانت کیا گیا موسیقی